جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دو بیٹیو پاکستان نائنٹی نائن میں اس وقت مجود ہوں حضرت بابا غلام حیدر سائن علماروف کمل والی سرکار جن کا مزار شریف واقعہ ہے لاہور لاری اڈا لاری اڈا کے مقام پر مجود ہیں اور قیدت ماند یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا نظرانہ اس گلے میں پیش کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو پھر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں ہمارا جو آج کا سفر تھا وہ شیح پورا کا ہے حضرت پیر وارش شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف کی طرف آج ہمارا ٹور ہے تو سہیل چرائی ساتھ ہیں پچپن کے ساتھی ہیں اللہ ان کی خیر فرمائے بڑی محبت فرماتے ہیں آج یہ ساتھ ہیں تو ہم کھڑے ہیں لاہور لاری اڈا لاری اڈا یہ وہ مقام ہے جو یہ دیکھیں عقیدت ماند آئے ہیں جی یہ انہوں نے نظرانہ پیش کیا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا تنقید کرنا بہت آسان طریقہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور عقیدت کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ لاہور لاری اڈا یہ ایسا مقام ہے کہ پورے پاکستان دوسرے صوبوں میں یہاں سے مسافر جو لاہور سے باہر کراچی گجرہ والا منسیرہ سیصل آباد اکاڑا جتنے بھی دوسرے صوبے یا زلے ہیں وہاں کے لوگ یہاں سے پھر اپنی اپنی منزل کی طرف کامزان ہوتے ہیں جب انہوں نے گھر کے لیے جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ عقیدت مند ہے جی یہ دیکھیں گفتگو پھر رک گئی ہے یہ سارے عقیدت مند ہیں یہ بزرگ آئے انہوں نے نظرانہ پیش کیا ایک یہ بائیک والے بائیک کھڑے ہیں یہ بھی کیا بات ہے انہوں نے نظرانہ پیش کیا اللہ والے خود تو چلے گئے ہیں مگر دیکھ لیں سسٹم چل رہا ہے یہ وقتی کمی کی وجہ سے یہ دربار شریف حضرت بابا حیدر سائن المعروف کمل والی سرکار انشاءاللہ پھر کسی دن یہاں پہ مکمل ایک وزٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف اب چلنے لگے ہیں میں آپ کا حوست عبدالوحد خان ساتھ میرے سحیل چراہی اور بھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبحان اللہ زی صفر اللہ یا اللہ پاک یہ سامنے آپ کو دکھائیں گے مسافر آنا ہے لاری اڈا ہے یہ رنگ روڈ سبزی منڈی نیازی اٹرچینگ داتا دربار زلہ کچیری سینڈ بوڑ جی ہم نے اپنی منزل کی طرف باؤ جی جو ہیں ہمیں لے کر روانہ ہو گئے ہیں آج ہماری جو منزل ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کے حکم سے شیح قرآن حضرت پیر وارش شاہ رحمت اللہ تعالی وارثہ نہ کری مان وارثہ رب دے وارث کر کے مار رہی یہ لیپ سائیڈ پہ آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا تو منارے پاکستان ہے کرکڑ کے یہاں پہ گراؤنڈ ہوتے تھے اب تو ختم ہو گئے ہیں یہاں سے بہت سارے ٹیسٹ کرٹر پیدا کیے اس گراؤنڈ نے منارے پاکستان سے بہت کرکٹر پیدا ہوئے ہیں یہاں سے اب یہاں گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں لہور میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گراؤنڈوں کا یہ ازادی چوک آگیا ہے ازادی چوک میں جی لہور کا سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت یہ ویو ہے جی سامنے بادشاہی مسجد شاہی قلعہ آپ کو کیمرا مین دکھائے گا منارے پاکستان بادشاہی مسجد یہ سامنے منارے پاکستان ہے اس کے ویو آپ کو دکھا رہے ہیں سامنے بادشاہی مسجد ہے یہ منارے پاکستان آپ دیکھیں بہت خوبصورت بیو ہے اس کے بعد سامنے سایٹ پہ شاہی قلعہ بادشاہی مسجد ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی منظر کی طرف گراؤنڈ ہیں بہت خوبصورت بیو ہے یہاں پہ اکثر ٹک ٹوکر یہاں پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں ٹک ٹوک بناتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا شوق ہے مگر جو بھی آئے احتیاط کا مظاہرہ کرے اور وہ کام نہ کرے جس سے خود بھی پریشان اور دوسرا بھی اس کے کام سے دوسرے کو بھی تکلیر پہنچے ہم پتی چوک کی طرف بھول ہو گئے ہیں پتی چوک کی طرف تکلیر پہنچے تکلیر پہنچے دوسرا بھی بھول چواہرہ تکلیر پہنچے موسیقی